موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز بول میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہے ایسے مددے کو جس مددے کے کارن ہماری دیش کی دنیا بھر میں ناک کٹ رہی ہے جہاں ہمارے سرکار کا ایسا رویہ جو کی دیش کی سب سے بڑی مہتو پورن سمشہ راشتری سورکشا کے اوپر خطر کی طرح من رہا ہے پہلے ہی یہ سمشہ کو لے کر ہم کئی جانمال کا نقصان جیل چکے ہیں لیکن پھر بھی سرکار ایسا رویہ اپنا رہی ہے جس سے دیش میں ہی نہیں پورے دنیا بھر میں چیتو ہو رہی ہے ایسے میں ہم آپ کو دیش واسیوں کو پوچھ رہے سوات کی کیا سرکار پاکستان پہ گمبیر نہیں ہے یا پاکستان کو کہیں بچانے کا کوئی کھیل تو نہیں چل رہا ہے اور اس کھیل میں ہم سب پیس تو نہیں رہے کیا کہنا ہے آپ کا آپ ہمیں بتائیے اپنے رائے کو دیجئے اور ہمیشہ کی طرح بے خوف ہو کر اپنی پرتی قرارت سے ہم اس کائرکم کو انجام تک لائیں گے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں مدی بھر کیا سرکار پاکستان پر گمبیر نہیں ہے لگتا ہے بھارت سرکار پاکستان کے کسی بھی روئیے کے پرتی گمبیر نہیں ہے یہاں تک کی پاکستان ہمیں دھمکی دیتا ہے تب بھی نہیں یہاں تک کی پاکستان سے ہمارے دیش کے گناہگار کو مانگنے پر نہیں تازہ ماملہ پچاس موسٹ وانٹس دیش دروہی اپرادیوں کا ہے جس میں تیران نوے کے ممبئی بم دھماکو کاروپی اور انتر راشتی تسکر دعوت ابراہیم بھی شامیت ہے ہی پائے گئے یہاں تک کی اس میں سے ایک تو ممبئی کی آرثر روڈ جیل میں بند ہے ایسے میں سرکار کے سمبندھت ویبھاگ اور گرہ منترالے کتنا گمبیر ہے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے بھارت کے سرویے سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا اور ایسے سمچاروں کو دنیا بھر میں پرچاریت بھی کیا بھارت ہم پہ من گڑھنٹ آروم لگاتا ہے ہمیں جھونٹا فتاتا ہے بھارت سرکار کے آنکڑے گلت ہیں ان کو پچاس سہی نام بھی نہیں مل رہے آنکڑا بڑھانے کو لے کر یہ اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہیں آدھی کئی باتیں پاکستان کو اپنے بچاؤں میں کہنے کا موقع ملا اردھات پاکستان نے دنیا کے خوخار اسلامی آتنکوادی اوسامہ بن لادین کو پاکستان میں مار گرانے کے بعد بھارت کے پاس پاکستان پہ ویشوک دباؤ بنانے کا پورا موقع تھا دنیا کے کسی بھی کوٹنیتک کا یہ سب سے اچھا موقع مانا جا سکتا ہے ہمارے یہاں بھی چانکی ہو یا مہابھارت کی لڑائی کے نائک بھگوان شری کرشن ہو انہوں نے بھی اپنے یودھ نیت میں ایسے موقع کو سب سے بہتر بتایا ہے لیکن بھارت نے یہ موقع نہ کیول کھویا بلکہ لگتا ہے بھارت کے کچھ تک کو پاکستان کو بچانے میں مدد بھی کر رہے ہیں نہیں تو ایسی گھٹنائیں بار بار سامنے کیسے آ سکتی ہیں اس لسٹ کو لے کر بھار سرکار کے پاس سب سے بہتر موقع تھا یہ پچاس لوگ پاکستان میں کہاں چھپے ہیں ان کے پتے ٹھیک آنے کے ساتھ یہ ابھیان چلایا جاتا تو پاکستان کو دہشت وادی راشت گھوشت کرنے کو لے کر ایک قدم اور آگے بڑھایا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا الٹا داؤد ابراہیم کا وشائے اس بہانے بہت پیچھے ہو گیا ممبئی پولیس اور راجنیتاؤں کے داؤد سے جو رشتے ہیں کہیں انہوں نے تو یہ حرکت اسے بچانے کے لیے نہیں کی سب سمبھاؤ ہے ایسے میں دیش کے گرہ منتری سے کیول مانوی یہ بھول کہہ کر کیسے چھوڑ سکتے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ سرکار پاکستان کے پرتی کا محیر نہیں ہے ایسے میں دیش کے سیما اور آنطرک سرکشا کا کیا ہوگا دیش کے آنطرک سرکشا کا کیا ہوگا دیش کے راشتے رکشا کا کیا ہوگا دیش کے سنمان کا کیا ہوگا بڑا سوال ہے اور اس سوال پر دیش کے اہم پدوں پر بیٹھے نیتاؤ کے جواب صحیح نہیں ہیں ایسے میں کیا ہے آپ کی رائے آپ ہمیں بتائیے ہم مل کر چنتن کریں گے کیوں ہو رہا ہے ایسا کیا کارن ہے کیا پرنام ہے اور کیا اپائے ہو سکتے ہیں یہ آپ ہم سب مل کر چرچہ کریں گے دیش کے سرکار تک اس بات کو پہنچائیں گے آواز بنائیں گے اور جب بھی آواز بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا نرنے ہوتا ہے جہاں سرکار نے پچاس موشٹ وانٹیڈ لوگوں کی سوچی بنائی جس کا بارہ پرتیشت حصہ خراب رہا پیکیج میں تو ہم نے لکھنے تک دو نام سامنے آئے تھے اب چھے غلط نام ہیں یہ سامنے آیا ہے اب تک جس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے اکڑا اور پرتالنے پر اور بھی بڑا بن جائے لیکن پچاس میں سے چھے لوگ اگر غلط نام کے ہیں تو سرکار کیا نشے ملشٹ بنا رہی تھی کیا ہوم مینسٹر کسی بار میں بیٹھ کے لیسٹ کو بنا رہے تھے کیا سمبندیت آدھیکاری کسی بار بالاؤ کے ڈانس کو دیکھتے دیکھتے اس پب میں ہپتہ وہ سنتے ہوئے لیسٹ کو بنا رہے تھے بڑا سوالے اگر دیش پاکستان کے بارے میں یا آتنکوات کے بارے میں گمبیر نہیں ہے تو کس وشے پر گمبیر ہے یہ آپ کو ہم کو پوچھنے کا پورا آدھیکار ہے ایک کولر ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی کیا رہے ہیں نمشکار ہلو بولیے ہاں ہاں بولیے بلکل دیش واسیوں کے مند میں جو ہوتا ہے وہ ہی ہم لے کر آتے ہیں سائن جی ساتھ جو پاکستان کے بشے میں ہماری سرکار رہنا بہت کمیر نہیں ہے اور انہوں نے جا تریشت کی لیسٹ سنپی ہے اس میں بہت پاری انہوں نے گلتی کی ہے بلکل ان کو سرم آنے چاہیے پاکستان جیسے لوگوں کو بولنے کے لیے موقع دیتیا ہے بلکل اور جو دوسرے کانگریس کے نیچا کچھ آلتو فالتو بائن دیتے بھرتے ہیں آج کام ہو چھپا کے با سیوے بلکل آج ان کو سرم کیوں نہیں آتی کہ ایک چھوٹا مودہ کے اوپرے ایک چھوٹا مودہ نہیں ہے یہ یہ بہت بڑا مودہ ہے یہ پاکستان کو ایک موقع مل گیا کہہ دے کے لیے کہ ہماری گورنمنٹ کو کچھ سرم کیوں نہیں آتی ہے اور انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کیوں نہیں کر دی اور گرہ منتری بہت ہے یہ تو چھوٹا سرم مستق ہے بلکل بلکل ایسے لوگوں کو سرم کیا آنے چاہیے دیش کے بارے جو آتی ہیں ان کو پروک ڈنڈا کرو لیکن یہ پروک ڈنڈا دوسرا ہے بلکل دیکن یہ تو بہت بڑی گلٹی ہے بلکل دیش سے دوڑا سوال ہے ایسے لوگوں کا موں کالا کر کے ارگزہ پر بٹھانے سے یہ بلکل دہنے واد دہنے واد آپ نے تو سزا سنا دی اور دیش بلکل دہنے واد ہمارے کالر اب سزا بھی سنا رہے ہیں کیونکہ بات ہی اتنے گھسے کی ہے اور ایک کالر ہلو ہاں بولیے ہاں کیا کہنا ہے آپ کا ہاں ایسا ہے اب آپ کا یہ نبعہ آپ اٹھا رہے ہو اگر ہم ہاں 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 ress ہاں 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 بلکل وہاں بھی اسی لسٹ ہے جو آتنگا جیو کی لسٹ ہے جو موست وانٹے ہیں بلکل اور اسی لسٹ کے لئے وہ بولتے کی اومن ایرر ہے اور اومن ایرر بھی کاف جبکہ ہر انٹلیزنس بیورو پولیس اور ہر ٹائپ کی جو انویسٹیگرٹنگ ایتنی ان کے سارے ریڈ اور انہوں نے سمجھے بنا کے اومنگریٹری کو دینے اومنگریٹری کو دینے اومنٹرہ لینے اومنٹرہ لینے اومنسٹر نے خود تھپا لگایا یہ کیا سوئے ہوئی تو یہ اون نے کسی سائن کر دیا بلکل بہت بڑا سوال بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال بہت اچھو سجل رادی احمید اسی طولی دنیا میں بھارت کا ریٹیشن خواب ہوتی ہے اور بھارت کاirmی صندہ آتنگو losing بہت مiya پھول رہا ہے stop بلکل اچھا بات کہی ہے rồi سکول کی پرائیمری سکول کی پہلی دوسری کی ککشا کی بھی اگر لیسٹ بنا دے سمائے اس طریقے کی گلتیاں نہیں ہوتی تو دیش کے خلاف یدھ چھیڑنے والے دیش دروہی آتنگوادیوں کے خلاف مانوتا کے دشوان کے خلاف جب لیسٹ بن رہی ہے تو ان کے لیسٹ میں بھی اگر ایسی گلتی ہوتی ہے تو ہماری پراثمکتہ ہے کیا ہے ہم کس وشے پر گمبیر ہیں کیا ہم کو چنطہ ہے کی راجہ کو ایسی مل رہا ہے نہیں کیا ہم کو چنطہ ہے کی سوریش کلماری کو تھیار جیل میں ساری سویدہ مل رہی ہے نہیں ہمارے گرہ منترالائی کا دھیان اور کارپوریٹ کے جو گنے گھار تھیار جیل میں بیٹے ہیں ان کی طرف ہے ان کو دھیان نہیں ہے ایسے لیسٹ پر دھیان دینے کا